بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھنے و سننے والے خیریت سے ہوں گے میں اور آمد شہباز حاشمی آپ کے سامنے آج کی پاڈکاسٹ آج کی خبر لے کر آپ کے سامنے موجود ہیں ٹوٹر پر پچھلے کچھ دنوں میں بہت زبردست ٹرنٹ چل رہا تھا نو ٹو ریکوڈک اگریمنٹ یہ ریکوڈک کیا ہے اس کی اوپر آج ہم بات کریں گے ہمارے ماضی کے حکمران ہمیں بتاتے رہے کہ یہ ایک ایسا خزانہ ہے جو کہ پاکستان کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا یہ ایک ایسا خزانہ ہے جو پاکستان کو دنیا کے امیر ترین ممالک میں شامل کر دے گا یہ ایک ایسا خزانہ ہے جو پاکستانی کرنسی کو کوئد کی کرنسی سے بھی مہنگا کر دے گا یہ ایک ایسا خزانہ ہے جس کی حاصل کرنے کی وجہ سے پاکستان کا بچہ بچہ بل گیٹس بن جائے گا ایسے بہت سے دعوے اور وعدے ہمارے حکمران کرتے تو رہے لیکن اصل میں ریکوڈک کیا ہے اور آج تک بل گیٹس بننا تو بڑی دور کی بات دو وقت کی روٹی بھی کئی لوگوں کو نہیں ملتی ایسا کیوں ہے سر یہ ریکوڈک کیا ہے سر شاہ صاحب ریکوڈک دنیا کے پانچ میں نمبر پر سونے اور تانبے کا بہت بڑا زخیرہ مانا جاتا ہے جو بروچستان میں خوش کی سمتی سے پاکستان کی وہاں موجود ہے جس کی مالیت کا اندازہ ایک سو ارب ڈالرز سے بھی زیادہ لگایا گیا ہے اور یہ بسیکلی ریکوڈک تجھے ہے یا جی تو اس وقت ریکوڈک جو ہے اس کا جو ہے پاکستانی حکومتیں جو ہیں ان کی طرف سے خاصہ مس ہینڈل کیا گیا عدالتوں کی طرف سے خاصہ مس ہینڈل کیا گیا جس کی وجہ سے بین الاقوامی عدالتوں میں اس کا کیس جو ہے وہ موجود ہے آہ اس کی کیا صورتحال ہے اس وقت اور حکومت کون سا نیا ایگریمنٹ کرنے جا رہی ہے جس کے اوپر بلوچ عوام خاص طور سے خاصی سیکھ پائے اور وہ نو ٹو ریکوڈک ایگریمنٹ کہہ رہی ہے تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا اور تاریخی پر سے منظر بھی دیکھنا پڑے گا اور بہت دور نہیں بہت نزدیک کہ فروری دوہزار گیارہ میں ٹی سی سی نے بروچستان حکومت کے ساتھ اس کا معاہدہ کیا تھا اور جس کے تاتھ کمپنی ٹی تھان کا حصہ فورٹی ایٹ پرشنڈ تھا اور پاکستان کا ففٹی ٹو پرشنڈ فیصد حصہ تائے ہوا جس میں وفاق نے پھر پچیس فیصد بروچستان کا حق تسلیم کر لیا تھا اس لئے کمپنی نے چاغی سے گوادر تک چھے سو پچاس کلومیٹر پائپ لینڈ بچھانا اس منصوبے کا حصہ تھا وہاں سے بندرگاہ میں بیری جہازوں تک تاکہ تانبے کو لوڈ کرنا بھی اس میں شامل تھا تکہ اس لئے روڈ بنائی جانی تھی اس طرح چاغی میں ایک ائرپورٹ بھی بنایا گیا وہاں اسیسمنٹ کی گئی تو معلوم ہوا یہاں نو فیصد سونا بھی موجود ہے اس لئے بیرک گولڈ کمپنی سے علیدہ سے ایک معاہدہ کیا گیا اور اس عرصے میں کمپنی کے آٹھ سو ملین ڈالرز کے اخراجات ہو چکے تھے اور انہیں مائننگ لیسنس کے لئے درخواست دی دی جہاں سے تنازع کا آغاز ہوا اور سپریم کورٹ نے سوچے سمجھے بغیر اور آقبت کی فکر کیے بغیر تمام معاہدوں کو غیر قانونی قرار دی دیا اور جنوری میں دو ہزار تیرہ میں ریکو ڈیک پر کام کرنے والی کمپنی ٹی سی سی کو کام کرنے سے اچانک روک دیا گیا اور معاہدے کو ختم کر دیا گیا لیکن اس معاہدے کی منسوخی کے بعد ٹی سی سی نے عالمی بینک کے مسالیاتی ٹی بینل سے رجوع کیا اور پچھلے سال ایک طویل سیشن کے بعد ٹی سی سی کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے پاکستان پر چھے عرب ڈالر کا جمعانہ کیا اور آپ شاہد سب جانتے ہیں یہ چھے عرب ڈالر کتنا ہے یہ چھے عرب ڈالر ایک ہزار اسی عرب روپے بنتے ہیں اور پاکستان کے خلاف عالمی مسالی ٹی بینل کا یہ پہلا فیصلہ نہیں کئی بار پہلے بھی کئی منصوبوں پر اپنی ناقص حکمت عملی کی کے وجہ سے یہ جرمانے عہد کیے جاتے ہیں جس طرح کراچ سٹیل میل کی نجکاری کی رکنے کے پاداش میں پاکستان کو عرب روپے بطور جرمانہ کی اداگی کرنی پڑی اس طرح ترکی کی کمپنی کارکے کے تناظر پر بھی پاکستان کو ایک کروڑ بیس لاکھ ڈالر کا جرمانہ عہد کیا گیا اب یہ پاکستان کو ام آہدوں کو یکترفہ منصوب کی اور اہمکانہ طرز عمل کی وجہ سے عالمی مسالی ٹریبونل اور عدالتوں میں اپنے وقلہ کو سو ملین ڈالر کی فیس بھی ادا کرنی پڑی جو یقینی ہی ہمارے جیسے غریب ملک کے لیے ایک خطیر رقم ہے تو تقریباً نو ماہ قبل عالمی بینک کے مسالیتی ٹریبونل کی جانب سے ریکوڈک کیس میں چھ ارب ڈالر کے کیس میں حکم امتنائی کو حکوم پاکستان حکومت اسے اپنے کریڈٹ پر لاکر فخریہ بیان کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم کیس جیت گئے جس طرح آپ ابھی کچھ دیر پہلے فرما رہے تھے کہ پاکستان تو حکومت کیس جیت گیا تھا لیکن ایسا نہیں تھا یہ مکمل سچائی کو چھپانے کی کوشش کی جاری تھی تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ یہ مقدمہ حکومت اس کی قانونی ٹیم میں یہ جیت لیا ہے حالانکہ یہ معاملہ بلکل اُلٹ تھا حقیقت جو ہے کہ ریکوڈک کے حق میں ہونے والے فیصلے کی تروار اسی طرح پاکستان پر لٹک رہی تھی اور حکمیں امتنائی دیتے ہوئے شرط رکھی گئی تھی کہ پاکستان ڈیڑھ ارب ڈالر کی بینک گارنٹی کسی غیر ملکی بینک سے لے کر فراہم کرے گا اور یہ بینک گارنٹی کا حصول بھی اس قدر آسان نہیں تھا کہ کسی دو نمبر طریقے سے بینک گارنٹی لے کر جس طرح پاکستانی آدھی ہیں اس کام کے اور وہ کسی بین لکمہ آدارے کی آنکھوں میں دھول جھونک دے اور اس کی بینک گارنٹی بینک گارنٹی مہیا کرنے کی مدد گزر جانے کے بعد وجود حکومت پاکستان بینک گارنٹی کا بندبست نہ کر سکی اور سولہ دسمبر دو ہزار بیس کو بریٹش ورجن آئس لینڈ ہائی کورٹ نے پاکستان کے اساس سے جنہی میں پی آئی اے کا نیو یارک میں روزویلٹ ہٹل پیریس میں سکرائب ہٹل منہیملز انکارپورٹڈ میں پی آئی اے کے چالیس فیصد شیئرز ضبط کرنے کا حکم دے دیا اس بار حکومت کو اب جھڑی پیریلی تشفیش کا لاحق ہوئی حکومت نے اس دوران بیک ڈور ڈیپلویمیسی کے ذریعے کمپنی کے ساتھ انگلینڈ میں معاملات طائق کرنے کے لیے مذاقرات کرنے شروع کر دیا برحال انہوں نے اس کے لیے بھی پروفیسنل ان لوگوں کی خدمات لیں ان کو بھی پیسے ادا کیے جنہوں نے ان کے ساتھ مذاقرات کیا برحال اس کمپنی کے ایک پارٹنر کو اعتماد جیتنے میں وہ لوگ کامیاب ہو گئے اور اس کی پیش شرط کو منو این تسلیم کر لیا جس میں پہلا مطالبائی ٹیکسس کا میں چھوٹ گا تھا کہ حکومت پاکستان ان پر کچھ ٹیکس آئید نہیں کرے گی جسے حکومت پاکستان نے پھر منظور کیا اور کمپنی کے پارٹنر سے ایک شرط پھر تسلیم کروائی کہ وہ اپنے دوسرے پارٹنر کی رقم کو اپنے حصے سے ادا کرے گا لیکن حکومت کے اس فیصلے کو بلوچستان کی عوام نے پھر مشروب تصور کیا اور پھر اس بلوچ پختون قوم پرسیاسی رہنماؤں نے اس کی مخالفت میں بیان دینی شروع کر دیئے ویسے بھی ریکوڈک کا جو منصوبہ ہے بلوچستان کی عوام کو اعتماد میں لیے بغیر ہی قیم کیا گیا تھا جس میں بلوچ عوام کے لیے جو حصہ رکھا گیا تھا وہ اونٹ میں زیرے جیسا تھا یہی وجہ ہے کہ بلوچستان اسمبلی نے ریکوڈک منصوبہ پر اب دو ٹوک موقف اختیار کیا اور تمہی کرتے ہیں وفاق کو کہا کہ ریکوڈک کا منصوبہ بلوچستان کے منتخب نمیتگان اور صبحی حکومت کی منشاہ کے برعکس قبول نہیں کیا جائے گا اور اس کے لیے بلوچستان اسمبلی نے پندرہ عراقین پر مشتمل کمیٹی بھی تشکین دی اس پر وفاق نے بلوچستان حکومت کو یقین دید دھیانی کروائی کہ ان کی مرضی کے بغیر کوئی اگریمنٹ نہیں کیا جائے گا پھر وزیراعظم نمران خان نے اٹھائی دسمبر کو اعلان کیا کہ ریکوڈک منصوبہ پر اٹھنے والے تمام اخراجات وفاق خود برداشت کرے گا اس پر پھر وہ امیر عبدالقدوس بزنجو صاحب جو وفاق کہی نمائندے ہیں سمجھے جاتے ہیں وزیراعلا ہے نے اس بیان کا خیر مقدم کرتے ہوئے تاریخی قرار دیا اور دوسری طرف بلوچستان کی دوسری سیاسی جماعتیں اپنی خدشات کا اظہار کر رہی ہیں پہلے بھی وفاق نے ریکوڈک منصوبے پر انہیں اندھیرے میں رکھا اور دکھا دیا تھا اب یہ عمل دوبارہ دور آیا جا رہا ہے اسی طرح بلوچستان کی سیول سوسیٹی وکلا تنظیموں نے اس مہادی کو خفیہ رکھنے پر اپنی تشویش کا اظہار کیا اور اخر کہا کہ اخر کیا پردہ داری ہے وہ اس مہادی کی شرائط عوام اور میڈیا کے سامنے کیوں نہیں لارے پھر اسی طرح نیشنل پارٹی کے سیکٹری جنرل جان محمد بولیدی نے اپنے ٹویٹ میں استفسار کیا اور بڑا اہمیت کا حمل وہ ٹویٹ تھا کہ ریکوڈک پر ان کیمرہ اجلاس کرنے کا کیا مقصد تھا اسے عوام اور میڈیا کے سامنے سے کیوں چھپایا جا رہا ہے عوام جاننا چاہتے ہیں کہ اس مقاعدے میں کون سی ایسی حیرہ پھیری کی جا رہی ہے ریکوڈک پر مکر مچ کے آنسو بہانے کی بجائے اب دو ٹوک موقع پناہ آنا چاہیے اس پر بلوچستان بار نے بھی اس پر کہا کہ اگر یہ محایدہ عوام کے مفاد کے خلاف ہوا تو اسے عدالت میں چیلنج کیا جائے گا یہ محایدہ کرتے وقت بھی یقینی بلوچستان کی عوام جو اس کے مالک ہے کوئی اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا اور نہ ہی کسی آقبت کی پرواہ کیے بغیر اپنی منشت سے صرف انہیں منزوخ بھی کر دیا گیا بلوچستان کو شاہ صاحب اپنی ناو آبادیاتی سمجھنے والوں نے خودشتہ کئی دہائیوں سے اس کو لوٹ کا مال سمجھ رکھا ہے سوئی گی اس کا ممصوبہ ہو یا تیل کے زخیر پر ہمیشہ وفاق نے ہاتھ صاف کیے وفاق نے بلوچستان کے کچھ سیاسی گماشتوں اور سرداروں کو جو اپنا حصہ لے کر تاہید کی مرثبت کرتے رہے ہیں نے عوام کا وفاق کے ساتھ مل کر استثال کیا اور آج اگر بلوچستان کی عوام دوبارہ ہی ایسا ڈراما سٹیج ڈراما دیکھتے ہوئے نظر دیکھ رہے ہیں تو ان کا اس دھرتی کے باشندے ہونے پر یہ حق محفوظ ہے کہ ان کو اعتماد میں لیا جائے جی بلکل صرف درست کہہ رہے ہیں لیکن اس کے اندر موجودہ حکومت کو ہم کیسے ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو پچھلی حکومتیں جو ہیں خاص طور سے نواز شریف صاحب کی حکومت دیکھ لیں یا پھر اس سے پہلے افتخار چودری صاحب کے فیصلوں کو ہم دیکھ لیں تو ان دو چیزوں نے اس پروجیکٹ کو جتنا نقصان پہنچایا ہے تو موجودہ حکومت تو وہ یوں کہہ لیں نا ہاتھ پاؤں ہی مار سکتی ہے وہ کوشش کر سکتی ہے اس پورے مسئلے کو ٹھیک کرنے کی جو مسئلہ آلریڈی تنا بگڑ چکا ہے اس کو یہ ٹھیک ہی کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں آپ ان کو کیسے قصورور ٹھہرا سکتے ہیں اس کے لئے اب اس میں دو چیزیں ہیں پہلی بات اگر یہ منصوبہ پہلے دن دو ہزار گیارہ کو جو بھی نے اس کو غلط طریقے سے ان کو ہینڈ آور کیا ان کو ان کے ٹینڈرس پاس کر دیا یا ان کو کام ایلوکیٹ کر دیا تھا ان کو اور غلط طریقے سے کیا گیا تھا تو پھر ذمہ دار وہاں اس وقت کی کیبلٹ ہے اس وقت کا وزیرعالہ اور پوری پارلیمنٹ وہاں کی پارلیمنٹ بھی کوئی آپ سمجھ لیں پوری گورمنٹ ہے اس کو تو عوام نے کیا قصور کر رکھا ہے بلوچستان کی عوام نے کیا قصور کر رکھا ہے آپ نے کیا قصور کر رکھا پھر وہ فیصلہ دو بھی تھا ہو گیا اس کے بعد ان کے معاملات اپس میں ڈسپیوٹ بھی ہوئے بلچستان گورمنٹ کے اسی دوران ہی ٹی سی سی کے ساتھ معاملہ خراب بھی ہوا تھا لیکن اس کے بعد سپریم کورٹ پھر انٹر معاملہ شیٹل بھی ہو گیا پھر سپریم کورٹ کود پڑی اس پہ انہوں نے ان کو نہ علم تھا نہ اس بات کا ادراک تھا کہ اس کے کانسیکنسز کیا ہوں گے اب میں اگر میرے یہاں پر جننے کا اندیشہ نہ ہو تو اب میں کیا کہوں اس کے اوپر ایونیو جنرلیٹ ہوگا حکوم وفاق اگر کرتی ہے تو وہ آپ اور ہم سے ٹیکس لے کری کرے گی وہ کہاں سے آئے گا وہ ہم نے آپ نے ادا کرنا ہے اور ایک شخص کے غلط فیصلے نے پوری قوم کو اب مبتلا کر دیا ہے اور اس کو ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے تو پھر ہی اس کی ذمہ داری کا تاجن تو پھر ہمیں کر لینا چاہیے بلکل بلکل صرف درست فرما رہے ہیں اور جس طرح سے میل شوونس سوسائٹیز کے اندر مردوں کی مردانگی کو بات بات پر ٹھیس پہنچ جاتی ہے اس طرح سے ہماری عدالت کی بھی بات بات پر توہین ہو جاتی ہے ان کی عزت بہت کمزور ہے ان کو چاہیے کہ اپنے ان ججوں کے فیصلوں کی اوپر ریویو ضرور کریں جنہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا خاص طور سے افتخار چودری اور ساکب نصار جیسے وہ ججز جنہوں نے سیاسی کھیل کھیلے سپریم کورٹ کی مسنت کی اوپر بیٹھ کر چیف جسٹس کی مسنت پہ بیٹھ کر سیاسی کھیل کھیلے ان کو کم سے کم کٹہرے میں ضرور لے کر آئیں کہ ان کے فیصلوں سے کترا نقصان ہوا ہے اس قوم کو اور یہ قوم اس بات کے لیے حق بجانب ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے مطالبہ کریں کہ خدارہ اپنے ایسے ججز کا بھی احتساب کریں آپ عام لوگوں کا احتساب تو کر لیتے ہیں آپ نسلہ ٹاور جیسی امارتیں تو گرا دیتے ہیں جہاں پر غریب کو نقصان ہوتا ہے لیکن اگر آپ کے اپنے ججز کی اوپر کوئی بات آتی ہے تو وہاں پر آپ کنی کترا کر سائٹ سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں ریکوڈک جس کی ویلیو تقریبا عامر صاحب نے تقریبا سو بلین بتائی اس کے علاوہ اگر آپ کچھ سورسز آن لائن دیکھیں تو آپ کو ٹو پوائنٹ سکس بلینز بھی بتاتے ہیں اتنی رقم کا اگر یہ پروجیکٹ ہے تو واقعی میں یہ پاکستان کی تقدیر بدل سکتا ہے یہ پاکستان کے ٹوٹل کرزے سے کہیں زیادہ ہے اگر یہ پروجیکٹ واقعی میں صحیح طور پر کام کرے تو بلوٹستان کی عوام کا بھی میں یوں کہوں گا پورے پاکستان کی اوپر احسان ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے حالات یکسر تبدیل ہو سکتا ہے نوکریاں نکل سکتی ہیں اور بہت سے ایسے پروجیکٹ جن کی وجہ سے ہم مختلف ملکوں کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ہر وقت ان کی منتیں کر رہے ہوتے ہیں چاہید ہمیں وہ کرنے کی ضرورت نہ پڑے اپنے ریسورسز کو اگر ہم صحیح طور پر استعمال کریں گے تب ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور اس کے لیے عوام کو اپنے حقوق کے لیے خود کھڑا ہونا پڑے گا کوئی حکمران کوئی عدالت آپ کے حق کے لیے کبھی کھڑی نہیں ہوگی اس کے ساتھ ہی آج کی اس پوڈکاست سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اپنا خیال رکھئے اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھئے ویڈیو میں کمیٹ ضرور کیجئے اور ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں آپ کی آراہ سے ہی ہم اپنے اس چینل کو بہتر بنا سکتے ہیں خوش رہیے آباد رہیے اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھئے مجھے اور آمید شباز حشمی صاحب کو اجازت دیجئے خدا حافظ